یہ نفرت کا بیج ایسے بویا جا رہا ہے کہ سرکاری محکمے تک اس کی زدویں آ چکے ہیں پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہیں اور الیکشن کمیشن پر اولیاء اٹھنے لگی ہیں اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے یہاں تک کہ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں اس ملک کی دستور کی حفاظت کے لیے اپنے تشخص اور ایڈنٹیٹی کی حفاظت کے لیے اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ کہ دیکھا جائے ہمارا نام کہیں کٹ تو نہیں ہوا آج کا یہ اہم پروگرام پرس والوں کے ساتھ خاص طور سے اردو پرس اور ہمارے دیگر پرس کے ذمہ داروں کے ساتھ پرنٹ میڈیا ہمارے صوبے کرناٹک اور شہر کے اہم علماء اکرام کی موجودگی میں منقید ہو رہا ہے اس کا ایک اہم موضوع ہے کئی دنوں سے بعد ذہن میں تھی کہ حضرات علماء اکرام کی جانب سے ایک ایجنڈے پر ایک فیصلہ کن پیغام اور میسیج پورے صوبے کے تمام مسلمانوں کو پہنچایا جائے وہ یہ کہ آنے والے الیکشن میں انتخابات جو ہونے والے ہیں کرناٹک میں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان انتخابات میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اس کا نام اوٹر لسٹ میں انڈرول ہو ان کے ناموں کا اندراج اوٹر لسٹ میں ہو اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے یہ ہمارا صرف آئینی حق نہیں ہے آئینی حق ہی نہیں ہے بلکہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والا صوبائی انتخاب صوبہ کرناٹک کا ہمارا جو انتخاب ہے وہ ایک ایسے وقت پر منقض ہونے جا رہا ہے کہ ملک کی اقتصادی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے پڑا لکھا نوجوان بیروزگاری میں مبتلا ہے ایسے نازک موقع پر ان مدوں پر کام کرنے کی وجہے کچھ فرقہ پرست طاقتیں وہ نفرت کا زہر پرے ملک میں وہ بو رہے ہیں دلوں میں نفرت بٹھا رہے ہیں چونکہ ان کی سیاسی روٹیاں اسی نفرت کی آگ میں پکتی ہیں ان کا وہ کام ہے وہ کر رہے ہیں ایسے موقع پر ملک کے باشدنوں کو تمام باشدنوں کو جو انصاف پسند ہے سیکولر مزاج رکھتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اس نازک موقع پر ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے وہ سب کھڑے ہوں یہ نفرت کا بیج ایسے بویا جا رہا ہے کہ سرکاری محکمے تک اس کی زد میں آ چکے ہیں پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہیں اور الیکشن کمیشن پر املیاں اٹھنے لگی ہیں اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے یہاں تک کہ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان جو ہے کسی ایک کمیونٹی پر نہیں ہے تمام طبقات پر ہے تو سب کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے سے شانہ بشانہ چل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے مسلمان جہاں تک مسلم کمیونٹی ہے ان کو چاہیے کہ وہ سماج کے کمزور طبقات کو قریب کرے قریب ہو جب تک ہم سب مل کر کے ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے سماج کے کمزور طبقات کو اپنے ساتھ ہم ملائیں گے نہیں اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم شاید کامیابی کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جو ہمیں مطلوب ہیں اس ملک کی دستور کی حفاظت کے لیے اپنے تشخص اور ایڈنٹیٹی کی حفاظت کے لیے اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ کہ دیکھا جائے ہمارا نام کہیں کٹ تو نہیں ہوا اور اگر کٹ ہو گیا ہے تو اس میں اندراج اور انرولمنٹ کی پوری کوشش چاہے ایک دن ہمیں ملازمت کی چھٹی لینی پڑے نوکلیوی سے رکنا پڑے یا ایک دن دکان بن کرنی پڑے یہ کام اتنا ہم ہے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے ان کو وقت کے قربانی دینی چاہیے اپنا ایک ضروری کام جیسا کہ کہا گیا ملک کے دستور کی حفاظت ہے اور ووٹنگ ہمارا اس ملک میں ہماری بقا کا زامن ہے اور جن کے اٹھارہ سال اس بیچ میں ہوئے ہیں ان کے ناموں کے اندراج کی کوشش اور یہ کام ظاہر سی بات ہے مسلمان جو کم پڑا لکھا طبقہ ہے وہ پوری ذمہ داری سے نہیں کرے گا تو مساجد کے ذمہ داروں کو کھڑے ہونا چاہیے یہ وقت ایسا ہے کہ میدان میں اگر ذمہ داران نہیں آئیں گے اور اپنے اپنے دائرے میں کچھ پڑے لکھے لڑکوں کو لے کر کے گھر گھر جا کر کے یہ تحریک کی شکل میں اندراج کا انرولمنٹ کا کام نہیں کریں گے تو شاید بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا اس لیے موقع بھی ہے اندراج کے کام میں مساجد کے ذمہ دار کھڑے ہو محلے کے سربراہودہ لوگ کھڑے ہو اور کالج میں پڑھنے والے طلبہ رضاکارانہ وہ مسجد اور بڑے لوگوں کے کام آئے ایک تو یہ کام پورے صبح میں انرولمنٹ کا یہ توفانی انداز میں کرنے کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو سمجھ کر مسلمان اٹھ کھڑے ہو یہ کام کریں نمبر دو یقیناً ووٹنگ کا زمانہ ووٹ ڈالنے کا وقت ابھی کافی دور ہے لیکن تیاری ہمیں آج سے کرنی ہے بوٹ وائز تیاری کی ضرورت ہے اور یہ تیاری ہم لوگوں کو کرنی ہے محلے کے ذمہ داران سربراہودہ لوگ متحدد علماء اکرام ان کو چاہیے کہ وہ بوٹ وائز کچھ پڑے لکھے نوجوانوں کو تیار کریں ایک ایک گلی چار پانچ لڑکوں کے حوالے کریں وہ ابھی سے گھر گھر جائیں اور ووٹ والے دن وہ اپنی گلی کے سب موٹ ڈلوانے کی ذمہ داری قبول کریں یہ اگر ہم لوگ اس کام کے لیے آج کھڑے ہو جاتے ہیں انرولمنٹ بھی ہو اور محلے کے پڑے لکھے نوجوانوں کے استعمال کرنے کے لیے ابھی سے ان کی ذہن سازی ان کی تربیت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو اپنے یہاں دعوت دے کر ان کی ذہن سازی کرنا یہ کام جو ہے صرف بنگلہور شہر میں نہیں کہا جا رہا ہے پورے سوبے کے اندر جو ہے اس کام کو علماء بھی فکر مندی سے لیں اور دانشوران بھی سربراہولدہ لوگ بھی اس کو اپنا کام سمجھ کر کے میدان میں آئے اور سرے دست یہ کام کریں ہمارا ملک جمہوری ملک ہے جمہوری ملک میں گوٹوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس فیل میں بھی اقلاس واللہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کے لیے کام کرنے کے لیے آگے آنا ہی ہے اس کے لیے پہلی سڑھی پہلا خدم ہمارا دان ووٹر لسٹ میں ہونا ہے اس کے لیے ہری ایک پڑے لکھے نوجوان کو اور مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کو اور ہماری خاص طور پر مائیں بہنیں جو پڑی لکھی ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو بخوبی انجام دیں اب ہماری ریاست میں الیکشن سر پہا پہنچا ہے ناموں کے اندراج کے سلسلے میں آن لائن بھی داقی کیا جا سکتا ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹر ہیلپ لائن کا آپ بھی بنایا گیا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اپنے نام کو جانچا جا سکتا ہے اور اگر نہ ہو تو داخل کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم سلیخے کے ساتھ اور ہوشمندی کے ساتھ اور حکمت عملی کو اپناتے ہوئے کرنا چاہیے میں خاص طور پر مساجد کے خطبہ اعظام مائمہ اکرام اور کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیں تو کام بہت آسان ہوگا اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال تمام لوگوں میں اشوخ اور ایک جذبہ پیدا فرمائے کہ سب آگے بڑھ کر ہمت کے ساتھ سلیخے کے ساتھ ہوشمندی کے ساتھ دور اندشی کے ساتھ کام کریں اللہ سب کو توفیق اطاف فرمائے کتنی اہمیت و ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ایکشن پلان ہے ہمارے مساجد مدارس مکاتب دینی کام تمام دینی تشقصات جو ہے اس کی حفاظت کے لئے اور ہمارے اپنے حق کی حفاظت کے لئے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج یہ بنیادی بات ہے اس کے لئے ایکشن پلان یہ ہے کہ ہر کانسٹوینسی اینی کو سامنے رکھ کر اس میں کتنے بوت آتے ہیں اور بوت کے اطراف میں کتنی مسجدیں آتی ہیں تو اس طرح ترتیب کے ساتھ ہم اپنے ساتھوں کو تیار کریں اور کم از کم ایک دو کمپیٹر جاننے والے نوجوانوں کو ان کو ساتھ کریں اور ووٹر لسٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے ناموں کا اندراج کرنے کے بارے میں کریکشن اور ڈیلیشن کے بارے میں بھی فکر رہے ہیں تین باتیں ہیں ایک نئے ناموں کا اندراج جن کا دو ہزار بائیس جنوری کو اٹھارہ سال پورے ہو گئے اور جو ہزار تیئیس جنوری تک جن کے اٹھارہ سال پورے ہو گئے ہیں ایسے اٹھارہ سال کے نوجوان بچے اور بچیوں کے لئے ان کے ناموں کا اندراج ہو اور ڈیلیشن اور کریکشن کا بھی مسئلہ ہے اس کے بارے میں وہ فکر کی جائے